موسیقی بستر بچھا کے گئی تھی اور ایک جو ہے یہ والی یہ جو ہے میرا بیٹا اکیلے اندر سے لایا ہے تو خیر یہاں پر جین کے بابا اور نشود ناشتہ کر کے چلے گئے تھے اور یہ جو ہے ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اب بچے بھی جا چکے ہیں میں نے کہا یہ میں سمیٹھ لوں اندر اندر جا کے رکھتوں کیونکہ پھر آنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مگر ایک آت چکر میرا لگ جاتا ہے کیونکہ سیزن چینج ہو رہا ہے نا کوئی چیز اٹھانی رکھنی اور ویسے بھی میں ایک آت دن چھوڑ کرنا اوپر آتی رہتی ہوں اب تو ویسے بھی آتی ہوں تھوڑی دھوپ لگواتی ہوں کیونکہ نیچے ہمارا سارا کام ہو رہا ہے اور دروازیں پالش ہو رہے ہیں تو پردہ ہوتا ہے کافی تو میں اوپر ہی آ جاتی ہوں کافی مجھے سکون ملتا ہے اور اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے تو خیر یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس دن چادریں وغیرہ دھلوا کر ساری اوپر یہ بچھا دیں تھیں اور بڑا ہی اچھا فیل ہوتا ہے جب ہر چیز مینج اور نیٹن کلین ہو یہ جی میں نے رکھ دیا ہیں اور اب ہم چلتے ہیں نیچے نیچے چل کرنا ہم نے کرنے ہیں بہت سارے کام آج سندے کا دن ہے اور ویکنڈ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور کام کرتے کرتے نہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا بالکل تو چلیں اور چلتے ہیں نیچے اور نیچے چل کر دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پکانا ہے کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے تو کچن میں جانے سے پہلے میں آگئی ہوں یہاں کیونکہ میں نے اپنے ہزبنڈ کے اور اپنے سردیوں کے کپڑے نکال تو لیے تھے مگر ابھی تک نا گرمیوں کے کپڑے رکھے نہیں تھے تو آج میں نے کہا یہی چھوٹا سا ہی کام ہے میں کر لوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بیگز کا ریویو بھی دینا تھا یہ میں نے دراز سے منگایا تھے میں نے پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ثری کا پیکٹ میں نے منگایا تھا فائیو کا بھی تھا شاید زیادہ بھی تھا تو بٹ میں نے جو ہے نا ثری کا منگایا تھا تو ایسا ہے کہ یہ والے جو کپڑے ہیں کیمریک کلیکشن والے اور یہ یہ اب میں سمیٹ کر رکھ رہی ہوں کچھ گرمیوں کے بھی کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ نہ اب ان کا موسم نہیں ہے اب ہم ذرا موٹے موٹے کپڑے نکالیں گے کیونکہ ہمارے سائید پر کافی صبح صبح تھنڈ ہوتی ہے رات کو بھی تھنڈ ہوتی ہے دو پہلے دن تو ٹھیک ہوتی ہیں بس تو خیر یہاں پر جو ہے میں نے کپڑے نکال لیے ہیں اور رکھ لیے ہیں اچھا ایسا ہے کہ ان بیگز میں جو ہے نا میں اپنے فارمل ویر رکھوں گی سارے یہ جو کپڑے ہیں یہ میرے ہزمن کے اور جو ہمیں گرمیوں کے کپڑے رکھے ہیں نا یہ جو نکالے ہیں نا سردیوں کے یہ میں انہی بیگز میں واپس رکھ دوں گی کیونکہ ہم لوگوں کے الگ الگ بیگز بنے ہوئے ہیں بچوں کے میرے تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ان بیگز میں بھی الگ الگ کر کے رکھتے ہیں نا بچوں کے اپنے ایک ایک بیگز آپ کا تو یہ بھی کافی کنوینینٹ رہے گا ہمارے لیے تو خیر یہاں پر میں نے جو ہے اپنے فارمل جتنے بھی کپڑے ہیں وہ میں نے یہاں رکھ دی ہیں پیکٹس میں پیک کر کے کیونکہ جب بھی مجھے نکالنا ہوگا یہ میں اوپر نہیں رکھوں گی میں اپنی کبرڈ میں رکھوں گی اگر کبھی مجھے پہننا ہوا تو میں یہاں سے آرام سے نکالوں گی اور یہاں پر آرام سے رکھ دوں گی تو یہ کافی کنوینینٹ ہو جائے گا اچھا یہ زپ لک ہے مجھے دیکھنے میں میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا یہاں سے سات سوٹ میرے اندر آ گئے تھے آرام سے اور ابھی بھی ایک آدھ کوئی ڈریس آ سکتا تھا جو کہ میں نے شاید بعد میں رکھا بھی تھا تو یہ دیکھیں ابھی اس میں کافی سپیس ہے مطلب اگر ہم رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں تو اس کو جی میں نے رکھ دیا تھا اپنی روم کی کبرڈ میں اوپر کیونکہ اگر جب مجھے کبھی اٹھانا ہوا تو اس میں سے میں اٹھا لوں گی اس کا ہینڈل بھی ٹوٹ گیا تھا تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کریں تو خود کریں مطلب اپنے ہاتھوں سے یوز کریں اٹھائیں رکھیں تو یہ پھر تھوڑا عرصہ کافی عرصہ چل جائے گا otherwise پھر as you wish تو خیر یہاں پر جو آئرن ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ میری میلز آ کر ہینڈل پر باہر مطلب کبرڈ کے باہر ہینڈل پر اٹکا دیتی ہیں تو پھر میں آ کر اندر ہینکر دیتی ہوں تو خیر جی یہ شکر الحمدللہ ہمارا ہو گیا ہے کام جو کہ بہت بڑا تھا میرے سر پر سوار تھا سارے کپڑے رکھ دیئیں اٹھا لیئیں دھلوا لیئیں نکال لیئیں سب کچھ کر لیئے تو خیر یہاں اب ہم آ گئے ہیں کچن میں کچن میں میں نے آج بنانی ہے بڑی ہی زبردستی ماشکی ڈال جس کی ریسپی میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی مگر آپ یقین کریں اتنی مزے کہ مجھے ریسپی ملی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور جب بنائیں گے اور بنا کے کھا کے بھی حیران ہو جائیں گے تو خیر یہ ہے جناب سپون سٹینڈ یہ میرے پاس کافی عرصے سے رکھا ہوا تھا تو اندر باکس وغیرہ میں تھا جب شفٹنگ کیا تب یہ نکلا یقین کریں اتنا اچھا ہے کہ آپ آرام سے چمچ واحد چیز ہے جو ہر جگہ ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے واش کرو واش کرنے والی باسکٹ میں آپ کو نظر آئے گی باہر نظر آئیں گے دراز کھول لو کیونکہ ہر ٹائم چمچ کا کام ہوتا ہے اٹھانا رکھنا تو ہر ٹائم درازیں کھولنا بند کرنا تو یہ کافی زیادہ مجھے بہت انچین ہوتی ہے تو خیر یہاں پر یہ بہت اچھا سٹینڈ ہے اگر آپ کو کبھی ملے اور آپ نے سوچنا نہیں آپ نے فوراں لے لینا تاکہ آپ کی سپونز شوریاں اور جو فوکس وغیرہ ہیں یہ ایک ہی جگہ پر ارام سے پڑے رہے ہیں تو خیر جی یہ دیکھیں یہ میرا پورا سٹ ہو گیا ہے اور اچھا خاصہ اس میں مطلب سپیس ہے سپونز وغیرہ آسکتے ہیں ٹی سپونز بھی کھانے والے بھی اور بڑے سالن والے بھی اور فوکس بھی اور نائفز بھی تو یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یہاں پر اٹھانے رکھنے والی جتنی بھی چیزیں تھیں اب جی ہم چلتے ہیں اپنے کھانے کی طرف ماش کی دال آج ہم بنانے لگی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا ماش کی دال کی شکل دکھاؤں یہ دیکھیں ہماری جو ہے نا بن چکی ہے ماش کی دال تو اچھا جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف فریسپی پروپر میں آپ کو دینے لگی ہوں یہاں پر میں نے ماش کی دال ایک کپ جہنا میں نے بھگو کر رکھتی تھی ٹھیک ہے لاسٹا ہی میں نے بنائی تھی مگر وہ نا میرے سے سخت رہ گئی تھی اب میں بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی پرسنٹ اس کو بوائل کرنا ہے اگر آپ نے ککر میں ٹھانا ہے نا تو آپ اس میں ایک لیٹر صرف پانی ڈال کے ٹھانے ہاف لیٹر ٹھیک ہے اگر آپ نے ویسے پتیلے میں ٹھانا ہے تو دو تقریباً لیٹر پانی ڈال دیں اس میں تقریباً ایک لیٹر ہی پانی جائے گا مگر تھوڑا بھی ڈالیں تو چل جائے گا تو خیر یہاں میں نے ککر میں ٹھائی تھی اچھا میرے سے دال جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ گل گئی تھی مطلب آپ نے نائنٹی فائی پرسنٹ اس کو گلانا ہے ٹھیک ہے فائی پرسنٹ کا مارجن رکھنا ہے تاکہ بہت زیادہ نہ گل جائے تو ہم نے اس کو ٹھرا دیا ہے جناب ککر میں ککر میں ہم نے جب اس کو ٹھرانا ہے ایک لیٹر پانی ڈال کر ایک کپ ڈال ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک نمک ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے نمک ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے ہلدی ایڈ کر دینی ہے اس میں مرچ نہیں ڈالنی ہم نے ہلدی ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے ہلدی ہم نے اس میں ڈال دی اور جو ہے کٹا ہوا لیسن ہم نے اس میں ڈال کر اس کو ٹھرا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ٹھرا دیا ہے بس جی اب ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور اس کو تقریباً آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ کچھ ڈالیں ہوتی ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں کچھ بہت ٹائم لگاتی ہیں تو آپ نے یہ بس دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ یہ گل نہ جائیں ورنہ جو ہے پھر یہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوگی جب ہم اس کا مسالہ وغیرہ بنائیں گے اس کو نورمل آگ پر اس کو تقریباً بس 3-4 منٹ کے بعد آپ چیک کر لیجئے گا کیونکہ ککر میں بہت زیادہ جلدی گلتی ہیں اچھا جب میں نیکس ٹائم بنائی تھی پھر میں نے اس کو ویڈاوٹ ککر ٹھرایا تھا تو بہت ہی مزے کی آئیڈیل جیسے گلتی ہے نا دال تب گلتی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی میرے سے 100% ہی گل گئی تھی یہاں پر تو مگر یہ بھی بہت مزے کی لگی تھی بہت مزے کی مگر آپ نے تھوڑا سا اس میں مارجن رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے جناب 3 لے لیے ہیں پیاز بڑے بڑے ان کو ہم نے چوب کر لینا ہے بہت ہی باریک 3 ہم ٹمارٹر لے لیں گے ہری مرشیں لے لیں گے ہری دھنیا لے لیں گے تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے آئل کڑھائی میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے گرم سب سے پہلے آئل کو ہم نے اچھا خاصا گرم کرنا ہے اور جو آپ کی آنچ ہے نا وہ تیز ہونی چاہیے مطلب میڈیم ٹو ہائی فلیم ہونا چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم سب چیزیں جو ہیں اس میں فرائی کریں گے ہم نے گلانی نہیں ہے ہم نے فرائی کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ڈال لی ہیں اس میں پیاز کیونکہ تیل آئل پہلے سے گرم تھا جب یہ تھوڑے سے جو ہے گولڈن براؤن سے ہو جائیں گے تو پھر اب ہم اس میں اور چیزیں ایڈ کریں گے یقین کریں بہت مزے کی تھی مگر یہ ریسپی جو ہے آپ یقین کریں آپ کو بنا کے بہت ہی مزا آئے گا بہت ہی اچھی لگے گی آپ کو سیم جیسے ہم باہر ہوتلوں میں کھاتے ہیں سیم ویسی لگے گی تو یہاں پر ہم نے باریک باریک چاپ کر لینے ہے جیسے ہم نے پیاز چاپ کیا تو اسی طرح سے ہی ہم نے ٹماتر چاپ کر لینے ہے یہاں پر ہم دیکھتے رہیں گے پیازوں کو یہ نہ ہو نان سٹک ہے مگر پھر بھی زیادہ فرائے نہ ہو جائیں تو یہ جی اب ہم کر رہے ہیں ان کو چاپ بہت ہی مشکل کام ہے ڈیلی کا ڈیلی ہماری لیبر بہار کام کر رہی ہے تو تین تقریباً بندے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کھانا پہنچانا ہوتا ہے ہم نے تو اس لئے ٹائم لی تھوڑا سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارے پیاز اور براؤن ہو گئے تھے تو اب ہم نے جو ہے نا اس میں ٹیماتر ایڈ کر دی ہم نے پانی آگ بلکل بھی آہستہ نہیں کرنی ہم نے ہم نے اسی تیز آنچ پر ہی ان کو فرائے کرنا ہے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں اور دیکھتے جائیں اس کو فرائے کرتے جائیں اچھا دال کا پانی جو تھا وہ ہم نے بلکل بھی گرانا نہیں ہے ویسے تو کوشش کریں کہ اسی میں ہی دال کا پانی جو ہے ڈرائی ہو جائے مگر اگر نہیں ہوگا تو آپ نے دال کا پانی جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا تو اچھا جی اب ہم اس میں کر رہے ہیں مسالے ایڈ اس میں ہم نے دھنیا پاودر زیرا پاودر ہم نے ایک ایک چمچ بڑا جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اب ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے یہ خیال رکھئے گا کہ ہم نے دال میں بھی نمک ایڈ کیا ہے اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے میرے پاس کٹی اور پسی کٹھی لال مرچ ہے تو ہم تھوڑی سی اس میں ہلدی بھی ایڈ کریں گے بس یہ ہم نے ڈال دی ہیں مسالے زیرا پاودر دھنیا پاودر نمک مرچ اور ہلدی اور اسی آنچ پر ہم اب اس کو فرائے کرتے جائیں گے جیسے ہم دیکھیں گے یہ پانی چھوڑا ہے مسالہ سوری گھی چھوڑا ہے مسالہ گھی اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے پک چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہماری دال پانی اس کا ہم نے الگ کر دیا ہے دال پانی سمیت نہیں ڈال نہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر تھوڑی سی 95% گلی ہوتی تو یہاں پر جو اس کی کسر ہوگی کچھا پن ہوگا وہ بلکل ہی پورا ہو جائے گا تو خیر یہ بھی بہت مزیکی بنی تھی نیکس ٹائم تو میرے سے بلکل ہی پوفیکٹ بنی تھی تو بس یہی اس میں تھی کہ تھوڑی سی زیادہ گل گئی تھی ادر وائز بلکل پوفیکٹ ذائقہ ہر چیز بہت مزیکہ تھا تو اس لئے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دال کو اتنا زیادہ گلانا نہیں ہے یہاں پر گلانا بھی نہیں ہے اور سخت بھی نہیں رکھنا اگر آپ تھوڑے کم مطلب آپ کی بوائل کم ہوگی نا دال تو جب وہ مسالے میں آئے گی تو وہ سخت کی طرف جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو خیر یہاں پر ہو گئی ہے تقریبا ہماری دال ریڈی اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر اگر آپ نے دال جیسا کہ میں نے بتائی اس میں دال والا پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا بلکل اس کو دم دینا ہے دم کے بعد آپ نے جب اس کو اٹھائیں گے تو جیسے ہی آئل چھوڑے گی اس میں آپ نے نمک سوری گارنشن کے دیر جو ہے سبز میرچ ڈال دینی ہے ادرک ڈال دینی ہے اور یہاں پر اینڈ میں گرم مسالہ ڈالنا ہے اینڈ میں گرم مسالہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دال کی جو کلر ہے نا وہ اچھا رہی جیسا کہ فریش فریش سا کلر ہے ادر وائز وہ پھر آپ پتہ ہے کہ اگر ہم پہلے گرم مسالہ ایڈ کر دیں تو اس کی جو شکل ہے نا وہ تھوڑی بلیک کش ہو جاتی ہے تو اس لیے اینڈ میں گرم مسالہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو جلدی سے اتار لیں گے ہماری دال بلکل ریڈی ہو چکی ہے آئل چھوڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر اور ہم نے یہاں پر آنچ کر دی ہے بل اب ہم اس کو جو ہے دش آؤٹ کر لی ہے اب ہم نے اور جو ہے اب ہم گارنشنگ کریں گے گارنشنگ تو آپ اپنی مرضی سے آپ اوپر کالے مرچ پھر سپرنکل کر سکتے ہیں آپ ہرہ دھنیا اور ادرک وغیرہ جو چاہے مرضی کر سکتے ہیں تو یہ ہماری دال ہو گئی ہے ریڈی بہت مزے کی بنی تھی آپ بنائیے اور ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں سے دال کیسی بنی ہے تو آج تھا سنڈے اور آج ہم نے جانا تھا شاپنگ پر کیونکہ شاید شاید بلیس فرائیڈے کی سیلز لگ چکی ہیں یا پھر نیکسٹ ویک لگیں گی چل کر دیکھیں گے اور جو ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ٹائم شیئر کروں گی انشاءاللہ شاپنگ کا دکھاؤں گی آپ کو کیا لیا بچوں کے لیے ہی کرنی تھی تھوڑی بہت مگر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں پر سید ہے کہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر میں نے جی سیلڈ بھی بنا لیا تھا اور بس اب ہم کھانے لگے تھے اور کھا کر پھر ہم نے فوراں نکلنا تھا کیونکہ دن چھوٹے ہیں پھر بہت ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر کل سکول بھی ہے چلیں جی آئے ہوب کہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور مجھے فیڈبیک کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہت بڑی زیادتی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں مجھے فیڈبیک دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ